اسلام علیکم ویورز آج آپ کے ساتھ بڑے پائیوں کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں دیلی گیٹ والی یہ ایتھنٹک ریسپی ہے اوریجنل جو روایتی صدیوں سے بنائے جاتے ہیں جس طریقہ کار پر اسی طرح سے ہم نے ان کو پریپیر کیا ہے اور آپ بلیف کریں اتنا آسم ریزلٹ ہے ان کا کہ آپ نے اب تک پائیوں کی جتنی بھی طرح کی ٹرائے کی ہوں گی یہ ریسپی ان سب ریسپیوں کی سردار ہے سو آپ نے ضرور اس کو ٹرائے کرنا ہے کی لک دیکھیں اس کی گریوی کی لکس دیکھیں اس کا کلر دیکھیں ایک دم کھلے کھلی سے رنگت والے یہ پائے تیار ہوں گے اور جب آپ اس کو ناشتے میں ٹرائے کریں گے تو کیا ہی کہنے سو بڑھتے ہیں ریسپی کی طرف یہاں پر میں نے بڑے کے دو پائے لیے ہیں گائے کے دو پائے ہیں ان کو اچھی طرح سے ہم نے صاف کیا ہوئے اور یہ ان کی بہت ہی نیٹ انڈ کلین قسم کے پائے ہیں ان کو آپ نے اچھی طرح سے نل کے نیچے دھونا ہے اور سرکہ لگا کے بھی آپ اس کو دھویں گے تو بھی اس کی سمیل ختم ہو جاتی ہے اس کو یہاں ہم نے جھٹ پٹ طریقے سے تیار کرنا ہے پائےوں کو میں نے پریشر ککر میں ٹرانسفر کیا ہے اور اس میں ڈیٹ ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ میں نے شامل کیا ہے پریشر ککر میں ہم گلاتے ہوئے اس میں ایک ٹیبل سپون نمک ڈالیں گے بہت ہی بیسک سی چیزیں ڈالنی ہیں اس کو گلانے کے دوران میں کوئی زیادہ مرچ مثالوں کا استعمال ہم نے نہیں کرنا ایک سے ڈیٹر میں نے اس میں پانی ڈالا ہے پانی کا زیادہ ہونا بہت ضروری ہے ادروائز یہ اتنا گاڑھا ان کی جو سوپ ہوتا ہے اتنا گاڑھا ہوتا ہے کہ یہ نیچے سے لگ جاتے ہیں اب کالی مرچ لیا ہے ثابت آٹھ سے دس دارچینی کا ٹکڑا لیا ہے ایک اور کالی لائچی لیا ہے میں نے دو ان کو بھی اب ہم نے اس میں شامل کر دیتے ہیں دینا ہے عبالتے وقت اب اس کو ہم نے پریشر ککر لگانا ہے یہ تقریبا ان کو ہم نے اسی فیصد تک پکانا ہے اسی فیصد تک پکانے کے لیے ہمیں اس کو چالیس منٹ گلانا پڑا تھا مجھے ان کو اب یہاں پر میں نے ایک بڑا پیاز لیا ہے اور اس کو ایک بڑا اور ایک چھوٹا سا پیاز تھا اس کو میں نے فرائے کر لیا جب یہ اچھی طرح سے ریڈش گولڈن ہو گیا تو اس کے ساتھ ایک درمیانہ سا ہم نے کچھا پیاز لینا ہے اور تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو ہم نے پیسٹ بنا لینی ہے پھر وہی جو پیاز کا آئل بچا ہوا تھا ایک کپ ٹوٹل میں نے اس میں آئل لیا تھا اسی میں میں نے پیاز فرائے کی ہیں پھر یہ جو بچا ہوا آئل ہے اس کو میں نے دیکھچے میں ڈال دیا پھر اس کے بعد میں اس میں یہاں شامل کر رہی ہوں جو ہم نے پیاز براؤن پیاز اور سادے پیاز کی جو پیسٹ بنائی تھی وہ اس میں ڈال دینی ہے اس پیسٹ کی ہم نے بہت اچھی طرح سے بھنائی کرنی ہے پانچ منٹ ہم نے اس پیسٹ کی بھنائی کرنی ہے کیونکہ یہاں پر وہ جو ہم نے کچھا پیاز اس میں شامل کیا ہے وہ بھی بھونے گا اور اس کا کلر بہت اچھا آئے گا اب اس میں میں نے لال مرچ ڈالی ہے ایک ٹی سپون کشمیری لال مرچ ڈالی ہے ایک ٹی سپون کشمیری لال مرچ اس کے کلر کو بہت زیادہ اچھا کر دے گی ریڈش شوربہ بنے گا اور حلدی ہم نے ڈالنی ہے ہاف ٹی سپون تو اس کو بھی آہستہ آہستہ آپ نے مسالے کو بھوننا ہے دس سے پندرہ منٹ ہم نے اس مسالے کو درمیانی آگ پر فرائے کرنا ہے تھوڑا تھوڑا سا پانی کا چیٹہ ڈالیں پھر اس کو فرائے کریں اور آگ بہت تیز نہیں رکھنی ورنہ یہ مسالہ جو ہے وہ سنیرے کی بجائے تھوڑا سا براؤن ہو جائے گا اور شوربے کا کلر بھی براؤن ہو جائے گا پائے جب بھی بنائے جاتے ہیں تو یہ کھلی کھلی رنگت کے ہونے چاہیے اب آپ دیکھیں کہ مسالہ بھونتے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا ہے اور یہ آئل بھی علیہ دا ہونا شروع ہو گیا ہے اب جو ہم نے پائے گلائے تھے یہ اس وقت اسی فیصد تک گل گئے ہیں چالیس منٹ میں نے ان کو رکھا تھا اور یہ ایٹی پرسنٹ ککڈ ہیں تھوڑے سے بس قصہ رہ گئی ہے جو کہ اس میں رہ گئی ہے اب اس کو ہم نے ڈالنا ہے اس میں اس کو اسی فیصد ہم اس لیے گلاتے ہیں کہ ابھی ہم نے ان پائےوں کی بھی ہلکی سی بھونائی کرنی ہے پانچ منٹ ہم نے اسی مسالے کے ساتھ ان پائےوں کو فرائے کرنا ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ پائے کا ٹیسٹ اور بڑھ جاتا ہے اس کی جو بلکل بھی کسی قسم کی سمیل نہیں آئے گی پائےوں میں اور اسی فیصد گلانے کے وجہ سے یہ بوٹی ٹوٹ نہیں رہی بڑی آسانی سے یہ فرائے ہو رہے ہیں اب آپ نے یہ دیکھے کہ جتنا ہم اچھی بھونائی کریں گے اتنا اس کا انڈ ریزلٹ بھی اچھا آتا ہے تو یہ مکمل طور پر اب اس ٹائم تک بھون چکی ہیں بھونائی کرنے کے بعد اب ہم اس میں پانی شامل کریں گے اور پانی کی جگہ پہ جو پہلے جس پانی میں ہم نے پائےوں کو گلایا تھا اس کی یخنی میرے پاس یہ ساری پڑی ہوئی ہے یہ بھی ڈالوں گی اور ایکسٹرا پانی بھی ڈالوں گی کیونکہ ابھی ہم نے اس میں کچھ اور مثالے بھی شامل کرنے ہیں اور پائےوں کو مکمل طور پر ہنڈرڈ پرسنٹ ہم نے کک کرنا ہے پھر اس کے بعد میں نے یہاں پر پانی ڈالا ہے تقریباً ایک لیٹر سوہ لیٹر میں نے پانی ڈالا تھا اب آپ دیکھیں کہ شوربے کی رنگت چیک کریں کتنا خوبصورت یہ شوربہ تیار ہوا ہے اب آتے ہیں مثالوں کی طرف تو یہاں میں نے کالا زیرہ ڈالا ہے ایک ٹی سپون سفید زیرہ ڈالا ہے ایک ٹی سپون سابت دھنیا ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون سوف ڈالی ہے ایک ٹیبل سپون پیس پار ڈالے ہیں دو بڑی الائچی ڈالی ہے تین بادیان کے پھول ڈالے ہیں تین ہری الائچی ڈالی ہے چھے جواتری ڈالا ہے ایک پھول دارچینی کی سٹک ڈالی ہے ایک اور جو جیفل ہے نا جیفل اس کا جسٹ ایک چوتھا ہی ٹکڑا لینا ہے بلکل چھوٹا سا اب اس کو آپ نے اس طرح سے پیس لینا ہے کہ بلکل فائن پاودر نہیں بنانا یا ایسے جس کو کہتے ہیں نا کہ کوٹسلی گراؤنڈ ہلکہ لکا موٹا موٹا کٹا ہوا آپ نے اس کو ململ کے کپڑے میں رکھ لینا ہے اس کی پوٹلی بنانی ہے اب دوسری طرف یہ جو پائے ہمارے گل رہے ہیں نا اس میں ہم نے یہ پوٹلی شامل کر دینی ہے تو اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ پائے ہم نے گلنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں پوٹلی اینڈ کے ایک گھنٹے میں ہم اس لیے شامل کرتے ہیں کہ اگر اس کو ہم سٹارٹنگ سے شامل کر دینا تو وہ ایک بلکش سا شوربہ تیار ہوتا ہے جو کہ ہمیں نہیں چاہیے آخری ایک گھنٹے میں ہمارا یہ سٹارٹنگ بہت اچھا سا اس کے جو خوشبوئیں ہیں وہ ابزورگ کر لے گا اور اس کو مکمل طور پر اب ہم نے نرم ہونے تک پکانا ہے کہ پائے اتنے زیادہ گلے میں ہوں کہ آسانی سے جیسے ہی آپ ان کو ٹچ کریں تو وہ ٹوٹنا شروع ہو جائیں اب یہ دیکھیں کہ ایک گھنٹے کے بعد یہ مکمل طور پر ٹنڈر ہو چکے ہیں آپ چاہیں تو جب میں نے یہ پوٹلی ڈالیا اس ٹائم مزید پانی ڈال کر اس کو دس منٹ آپ پریشر ککر کر کے ککر سکتے ہیں اب اس کے بعد آتا ہے اس کا اینڈنگ پوائنٹ گھی لیا ہے میں نے تین ٹیبل سپون اور اس میں میں نے ایک ٹی سپون میں نے کشمیری لال مرچ ڈالی ہے گھی کو گرم کرنے کے بعد چولہ بند کر دینا ہے اور پھر اس میں لال مرچ ڈالنی ہے اور اس کا ہم نے تڑکا لگانا ہے تڑکا لگانا یہ آپشنل ہے اگر آپ کو وہی اتنا ہی آئل چاہیے اور وہی مثالہ چاہیے تو ٹھیک ہے اگر آپ نے تھوڑا سا ذرا اس کو اچھا ذائقہ دینا ہے تو اس میں آپ نے یہ تڑکا لگا دینا ہے کچھ دیر کے بعد اس کا آئل سرفس پہ آنا شروع ہوگا جیسے جیسے یہ گریوی تھنڈی ہونا شروع ہوگی اب اس میں میں نے تھوڑا سا ہر ادھنیا ایڈ کر دیا ہے بہت ہی خوبصورت لکس ہیں اس کی اور پائے مکمل طور پر آپ نے ضرور یہ آپ نے ویریفائے کرنا ہے کہ یہ مکمل طور پر گلے ہوئے ہونے چاہیے سخت بلکل بھی نہیں ہونے چاہیے بہت شاندار سا اس کا شوربہ تیار ہوئے اور نرم ملائم سے یہ پائے بنے تھے مثالوں کا کمبینیشن اتنا زبردست اور ایکوریٹ تھا کہ نہ نمک زیادہ تھا نہ میرچ زیادہ تھی آپ اینڈنگ پوائنٹ پہ جا کر اس میں ایک چمچ نمک اور بھی آپ نے ایڈ کرنا ہے اور اپنے حساب سے آپ اس کو نمک آپ اس میں ڈال لیجئے گا ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اس کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو آل پر پرس کریں سو اب اس کو ہم سرف کرتی ہیں تو شاندار سے یہ پائے آپ نے ناشتے میں بنانے ہیں مہمانوں کے آنے پر بنانے ہیں دوپہر کے کھانے میں آپ اس کو سرف کر سکتی ہیں اتنے مزیددار یہ پائے تیار ہوں گے کہ آپ بزار کے پائیوں کو بھول جائیں گے اور آپ کے گیسٹ فرمائش کر کے آپ سے یہ پائے بنوائیں گے تو امید کرتی ہوں آپ نے مجھے اپنا فیڈ بیک ضرور دینا ہے میں نے پائیوں کی ایک ریسپی پہلے بھی اپنے چینل پر شیئر کی ہے جو اب ایک میلین کراس کرنے والی ہے تو آپ اس کو بھی اپنے لازمی دینا ہے کیا آپ نے اس کو بنایا گھر میں سب نے کیسے اس کو رسپانس دیا اور میرے چینل کی دوسری ریسپی اس کو بھی دیکھئے ملتے ہیں اگلی ریسپی تک اللہ حافظ